ہلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل ہو کر تو سب ٹھیک ہوں گے ٹھیک رہے ہیں چیتے شروعات کریں ایک اور نئے ولوک اور آج کا ولوک سٹارٹ ہور ہے ہماری پارکنگ سے تو گفتہ صاحب آگے ہیں اور ہم چل پڑے ہیں ایک اور نئی جگہ میں اور آج ہم جا رہے ہیں درحال واٹر پال میں جو کی ہے یہ رجوری کے آگے تو آپ بھی چلو مارسات میں ہر بار کی طرح پیار ضرور ہے نا آگے سے بیٹھیں گے ہمارسات منت بھائی تو فلال کرتے ہیں گاڑی سٹارٹ اور گف ہمیں بڑی ہے میں سوچا چلو چلتے ہیں وہاں پہ کیا بنتے آگے دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں گاڑی میں اور نکلتے ہیں سیدھا آگے گاڑی میں اور گھرمی بہت زیادہ اور الیکشن بھی آ رہے ہیں یہ نو کی راستے میں اور کچھ سینوں دیکھتے ہیں آپ کیا بنتا ہے نکل تو پڑے ہیں کہ گھرمی بہت ہے گھرمی سے چھوٹ گا رہا پانے کے لئے درحال واٹر پال دیکھائیں گے اسی معنی اگر نانے کا بنا تو وہاں نا دو بھی لیں گے کیوں جی گھرمی بڑی ہے جانو ہے یہ تو پنجاب سے باگ کیا ہے یہ ملتا ہے پنجاب میں اتنی گرمی ہے رہنے نہیں ہو رہا تو چلو تھوڑی دن گھر چل پنجاب سے سپیشل باگ کے گھر آئے ہوا ہے اپنے کالج چھوڑ کے گھر آئے ہوا ہے لگاو صاحب اتنی گرمی ہے پنجاب میں یہاں پہ تو پھر بھی ٹھیلیں پنجاب میں اس سے بھی زیادہ گرمی ہے تو بھائی صاحب آ گئے ہیں نوشہرہ ٹنل کے باہر یہاں سے نکلے گی ہماری گاڑی جب ٹنل بن جائے گا ہماری نہیں سب کی گاڑیاں تو فیلال کچھ ایسا ویو ہے یا ٹنل کا یہ دیکھو باہر دیکھو ٹنل کا ویو کتنا کر اور کل بھی میں آیا تھا یہاں پہ اور اتنا جام تھا یہاں پہ کل میں آدھا گھنٹہ بھسا رہوں اس جگہ میں جام میں اتنا جام تھا کل یہاں پہ یا گسم سے پھر بھائی صاحب کیا مکھن روڈ بن گیا یا لوک ڈال دیا انہوں نے میرے رجوری چکر تو کافی کام لگتے ہیں جمہو تو ہر ہفتے لگتا ہے چکر لیکن رجوری کا چکر کبھی کبھی لگتا ہے اور لوک ڈال گیا جہاں تک لوک ڈال گیا وہاں تک تو مزے ہے یا گاڑی یہ سموتھ ہوئے سے چل رہی ہے اور جب پوری روڈ بن جائے گی تب تو مزا ہی آ جائے گا یا ڈرائیو کرنے کا قسم سے تو بائیس یہ آ رہے ہیں ہمارے بالی صاحب تو چیک کرو یہ آج بڑی دیر بعد ہم مل رہے ہیں کیونکہ یہ کیونکہ ہوتے تھنڈی علاقے گھومنے ہم بھی ڈلی کے تھے اہہہہ آو بال صاحب آو آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں آگے کیا کچھ بخانے لگا کے میں آیا ہے وہاں گاڑی دیکھ سکتے ہیں آگے ہمارے لیے آیا ہے آپ ہیں کیا بات ہے آو جی آو آو اور بال صاحب بڑی دیر بعد مل رہے ہیں ہمیں ہمیں بڑی دیر بعد چھے تاریکے محراج مل رہے ہیں آئے 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 کیا بات ہے اور کیا گف شب ہے سی ٹھیک ہے سب اکی ہے ٹھیک ہے ڈلی پھر چلو چلو تو نکلتے ہیں آگے اب درحال کی طرف پہلے تو بھائی صاحب یہاں پہ گھرمی بو جاتا ہے تو ابھی ہم پییں گے گھنے کا جوس تو یہ سامنے بیا بنا رہے ہیں بار گھرمی بو جاتا ہے تو ابھی پی لیتے ہیں جوس پھر چلتے ہیں آگے تو قائد فیلحال پہنچ گئے ہیں ریزوری اور یہ دیکھو بلے کتنا پیارا سا قلعہ ایک کیا بات ہے رہے انڈیا کا فلیگ لہرہا رہا دیکھو کیسے اور یہ ابھی ہم رجوری پتہ نہیں کونسے پول میں مجھے تو نام پتہ نہیں ہے لیکن چل رہے ہیں اتنا پتہ کی یہاں سے آگے جانا ہے بالی صاحب کو بتا ہے سب کچھ بالی صاحب کا لکھا ہے گلتا صاحب کیا چکر ہے بڑے چپو یار آپ آئے کیا چکر ہے نہیں نہیں سر آیا بڑے چپو بولو یار کچھ آپ پنجابی بندے ہو آپ کو ہندی سمجھ نہیں ہے تی شاید آپ کیا پنجابی بولنی بڑی ہے ہندی آتی ہاں تسی پنجابی بولتے ہو اچھا جی فیلال مجھے ایسی فیڈ آ رہی ہے کہ ہم کشمیر سے چل رہے ہیں کشمیر میں جل رہے ہیں کی سیم ایسی وہاں پہ بھی سسٹم ہے ایسی ہے وہاں پہ بھی ویو ایسی مجھے لگ رہے کہ ہم کشمیر میں جل رہے ہیں بہت پیاری جگہ ہے پیڑ بھول سائٹ میں بس برف کی کمی ہے صحیح بات گفتہ صاحب او بھائی صاحب نوشیرہ اتنی ٹھنڈ ہے اور یہاں میرر میں میں آپ دیکھو باری شروع ہوگی ہے اور رکھا ہے آسانی ٹھنڈ ہے صحیح نوشیرہ گرمی ہے وہاں دیماغ خراب ہوا اس پر گرمی کے قرارے تو بھائی صاحب ہی در باری شروع ہوگی نوشیرہ اتنی گرمی ہے اور یہاں میں دیکھو باری شروع ہوگی پیار میں دیکھو آپ یا بات یہ تو بات ہاں بھالوں کی قسم سے کیوں بھائی صاحب دبتہ صاحب آنکے کھول دو کالے چشوے لگا کے کالا دیکھے گا بھائی صاحب سچ میں یار یہاں پہ ابھی میں نے گاڑی میں ایک نمبر میں اسیل رہا ہے اور مجھے تھنڈ محسوس ہونی شروع ہوگی ہے باہر یہ باریش ہو دیا ہے آپ نے نشارہ بیدہ باریش کا نام و نشان ہی نہیں ہے اور یہاں میں دیکھو باہر کا سین کچھ ایسا ہے پورا ایریا دیکھو آگے پیچھے تک پوری باریش ہو رہی ہے بل سب واتر وال میں جائیں گے تو باریش ہو رہی ہے پھر کیا کہیں گے یہاں دور سے دیکھتے ہی آئیں گے آپ کو دکھانے ہی ہے کہ یہ ایسا ہے واتر وال جلو نہائیں گے وہ بات اللہ گیا لیکن آپ کو دکھانا تو ہے آپ گھر سے آئے ہیں گوپتا صاحب کو اس پیشل لائے گوپتا صاحب جا کے امری صاحب آپ نے دوستو جاروں کو دکھائیں گے دیکھو مالے ماں پہ ہی تک اچھا واتر وال ہے کیوں جی ہاں تو بائی صاحب یہ جگہ ہے درحال اور بہت پپولیشن ہے یار مل سایدھر سے بڑا بجا رہے ہیں درال کیوں مل سایدھر سے در ایدھر لیفٹ وولا تھا انہوں نے پوچھ لیتے نا یہاں پہ بائی صاحب بلال کے سینے ایسا ہے ہم چوک میں کھڑے ہوگے پوچھے پیجے کھا جانے اور سب لوگ ہی گھٹی ہوگے کہ نینے ایک مال یہاں جانے ایک مال یہاں جانے چین مالی کیا ہے یار تکڑے ہونا میں مل سایدھر چھم کیتر ہے چھم بائی صاحب کیا نظاریں ہیں کیا ویو ہے کیا موسم ہے آپ یہاں پہ دیکھو چیک کرو یار چیک کرو نظاریں چیک کرو یار اور ہم نہانے کے لئے ٹاول وغیرہ لے گئے تھے ہمیں کیا پتہ یہاں پہ باریش ہو کی نشارہ میں تو دوب تھی ہم تو دوب سمجھی آئے تھے چلو تھوڑی ٹھانٹ گرمی سے رہت ملے گی یہاں ہے تو یہاں باریش شروع ہو گیا محمد صاحب یہاں سسٹم گناب ہو گیا ہمارا ہم تو نہانے کا سوچ گیا تھے کہ وہاں جا کے نہائیں گے لیکن یہاں پہ تو آگے باریش شروع ہو گیا اور بائی صاحب نظاریں دیکھو یار کتنے زبردست ہیں یہاں کے نظاریں دیکھو اور موسم اتنا زبردست بن گیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں ابھی بہار نکلا تھا باریش ہو رہی تو تھوڑ تھوڑے گلے ہو گئے ہم تو یہاں پہ لکھا ہے ویٹو ہاں پہنچنے والے ہم پہنچے گے ہیں پہنچے گئے ہیں پہنچیں گے ہیں پر باریش نہیں رکھی ہوں ہم سوچ گئے ہیں کہ نہائیں کہ ہم آبو باریش نہیں رکھی ہے چلو پھر بھی دیکھیں کہ ہوتا ہے تو گائز ابھی ہم راستہ بٹک چونکہ تھے تھوڑا آگے آگے تھے تو ہم آپی سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم واتر فال سچ بولٹوں یار آدھا گھنٹہ ہو گیا گاڑی میں بارش نہیں رکھ رہا کہ بارش رکھے اور ہم نیچے وارٹر فال تک پہنچ پائے کیونکہ بار اتنی بارش لگے کبتہ سب میرے ڈاؤن کرتا تھوڑا یہ دیکھو بائی صاحب بار لگی ہوئی ہے بارش اور ہم بارش رکھنے کا ویٹ کر رہے گی بارش رکھ جائے اور پھر ہم نیچے جائیں وارٹر فال کے پاس کیونکہ اب یہ تو گلے ہو جائیں گے ہم تو صرف ٹال وغیرہ لے گیا تھے کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ یہاں بارش ہم کپڑے کی بھی ایک جوڑی لے گیا تھے تو کپڑے ہو جائیں گے گلے پھر گھر کیسے پہنچ رہا ہے اس لیے بیٹھے ہوں گاڑی میں ابھی کر رہے ہیں بارش رکھنے کا ویٹ اور کر رہے ہیں تھوڑا سا آرام گائز لٹریلی سچ بول رہا ہوں گاڑی میں آدھا گھنٹہ ہم نے ویٹ کیا ہے پھر جا کے بارش رکھی ہے اور اب ہم جو ہے کی وارٹر فال کی طرف جا رہے ہیں یہاں سے ہم آگے نکل گئے تھے تو یہ پہل سب ان کو کچھ بول رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھو عبداللہ وارٹر فال 300 میٹر تو فیلال ابھی ہم چلتے ہیں عبداللہ وارٹر فال کی اور سے یہ ہمارے بیہا ہی آگے سے دیکھو شال رکھا ہوئے ٹھانڈ ہوگی ہے چلتے ہیں ہم نیچے وارٹر فال کی طرف اور بہت پیارا موسم ہے یار مشہرہ اتنی دوب تھی اور ہمیں ہم سوچا کہ چلو وہاں چلیں گے نائیں گے دویں گے وارٹر فال کے نیچے مزا آئے گا لیکن یہاں پہنچے یہاں بارش لگی یار چکتا ہم سے بارش بھی ایسے لگی اور تھنڈی حواجری میں تھنڈ محسوس ہو رہی ہے سچ بول رہا ہے یہ نہیں کی بلوک کے لیے میں جھوٹ بول رہا ہوں سچ میں سچ بول رہا ہے یہ دیکھو جانو یہاں سے ویو کیا دکھاؤں یہ پیڑ ہے آگے سے دکھائیں گے یہ دیکھو بھائی صاحب یہاں کا ویو چیک کر رہا ہے آپ گائز کچھ ایسا ہے یار یہاں سے نظارہ یہ دیکھو آپ نظارہ کتنا زبردست نظارہ چلتے ہیں آگے چلتے جو چلتے جو چیک کرو اس جگہ میں کھڑے ہوگے ہم سیلپیز وقیرہ فوٹوز وقیرہ لے رہے ہیں وہاں سے کچھ نظارہ اس طرح کا ہے یہ دیکھو بھائی صاحب نظارے دیکھو بھائی صاحب نظارے ہیں یہ نظارے چک کرو یار اور یار ایک بار آؤ ان جگہوں میں کیا لینے جاتے ہو شملہ منالی یہاں پہ آؤ کیوں جی ہاں امریت سر ہے ہاں امریت سر ایسی تھنڈے سوے تو چھم اور ہوا اتنی تھنڈی ہے یا اے اتنی تھنڈ لگ رہی ہے مجھے یار کسم سے تھنڈ لگ رہی ہے دوبائی پچھلے کلپ میں آپ نے دیکھا موسم گیسل اور اب اس کلپ میں دیکھو انچانک سے جو ہے کی دھوب نکل آئی ہے یار یہ دیکھو view چکے چلتے ہیں وہاں ساں کے وہاں بیٹھتے ہیں کچھ دیر اور بالی صاحب بورتے ہیں یہاں کے لئے نا تربوز لے چلتے ہیں گھر بھی ہوگی وہاں میں بیٹھ کے اور آپ سے تربوز گائیں گے اور بائی صاحب یہاں پہ آگے تو میرا چائے پینے کا من کر رہا ہے بالی صاحب تو بورتے تربوز گائیں گے اور یہ پیچھے وہ کھڑے ہیں گھر ہیں لوگوں کے یہ دیکھا بائی صاحب نظارہ دیکھو بیٹی مار زمدہ سنے زبراہ بیو چیک کرو اب باقی باتیں چھوڑو مجھے چھوڑو اب بیو چیک کرو اور یہ ہم آئے ہیں یہاں پہ میرے دیکھو نظارے اس سیڑ دیکھو کیسے دوب نگل گیا اور یہاں پہ پاپولیشن بھی بہت زیادہ میرے کو لگا تھا یہ پاپولیشن بہت کم ہوں گی لیکن انیسپیکٹیڈ پاپولیشن اور وہ ہے سامنے پاپولیشن لیچے جا کے ایتھک اور اچھے دیکھتا ہے وہاں سے دیکھتا ہے مجھے یہ میں نہیں پتا لیکن میں آپ کو اور زوم در کے لکھاتا ہوں یہ ہے واتر فال اس واتر فال کا نام ہے اب دلہ واتر فال تو بالی صاحب سچ بتانا کیسے لگی ہے یہ جگہ ہاں تو یار میں جب گھر سے نکلا تھا مجھے لگا یہ جگہ بہت بیکار ہوگی نہ میں کیمرا لے گیا ہے نہ میں مائک لے گیا ہے تو یہاں آکے ہمیں اتنا کلی فیل کروں نے یار میں نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں نے کچھ بھی کیوں نہیں لیا کیونکہ اتنی پیاری جگہ اتنا پیارا موسم کیونکہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنا اچھی جگہ ہوگی یار قسم سے یہاں آکے جب یہ نظارے ہیں کہ ہوا آپ دیکھ رہے ہو آپ کو پتہ چلی رہا ہوگا ہے کتنی تیز ہوا چل رہی ہے یہ دیکھو بھائی صاحب کتنی تیز ہوا چل رہی ہے ہاں پہ اور آپ چلتے ہیں واتر فال کی طرف کیونکہ کب سے ہم اس ہی لوکیشن میں جو ہے کی فوٹوز ویڈیوز لے رہتے ہیں اور اس ویو پوائنٹ سے جو سامنے کا نظارہ آ رہا تھا نا اتنا زبردست نظارہ آ رہا تھا جس کی کوئی بات ہی نہیں ہے بھائی یہ ہے عبداللہ واتر فال اور ابھی اور تھوڑا آگے چلتے ہیں آپ کو اور اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں بہت زبردست جگہ ہے اس بھائی کو لگتا ہے انچائے سے ڈیر اوے ڈر لگتا ہے دیر کو تو چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کیا سین ہے آگے کا تو بھائی یہ ہے واتر فال ویو چک کرو یہاں سے واتر فال کا وہ وہاں اوپر سے آ رہا ہے واتر فال اور یہ دیکھو واتر فال کیا ہی بات ہے یار جانوں جگہ ہے نہیں تگڑی مزا آ رہا ہے بھائی صاحب ہم یہاں پہ بیٹھو ہوں ہمارے بھائی گئے ہم وہاں پہ نانے کے لیے میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو بھائی صاحب پانی بہت تھنڈا ہے یار بہت تھنڈا پانی مجھے لگتا ہے نارمل سا واتر فال ہوگا چلتے ہیں یہاں آگئی پہلے تو بارش ہی نہیں تھی رکھی بارش ہو کے اور یہاں آگئے تو دیکھو پانی ہی تنڈا ہے بھائی صاحب بہت ڈھوڑ آ رہے ہیں کہ نہانے کے لیے چلو پہ بھائی میں نہیں جاؤں گا خواہی میں جاتا پانی اس طرح ڈھنڈا ہے یا بنی جاتا چلو پانی سوڑ بھی نہ رہے ہیں نہیں جاتا کیا بات ہے یہ آ رہا ہے وارٹر فال یہ نظاریں ہیں یہاں کے یہ بہت زبردست جگہ ہے یہاں پہ نہانے کا مزے ہی کچھ ہو رہا ہے تو گائز نگل پڑے ہاں واپس یہاں سے تو بہت مزیدار جگہ تھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی اچھی جگہ ہوگی لیکن بہت زبردست جگہ تھی بہت زبردست جگہ کیا بتاؤ میں آگا اس بارے میں پہنچھا ہاں چلتے ہیں رجوری تو رجوری کچھ کھائیں گے بے گئے کیونکہ دن کو کھانا بھی نہیں ہم نے کھایا ہوا تو موسم دیکھو یار بارش اتنی تھی یہاں پہ کچھ کہنے کی باز نہیں رحمی جی گھر سے پھر آئے تھا کہ سننے میں آئے کہ ہاں میں آنکھ جاتے ہیں سیدھا رجوری رجوری کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں پھر مہد پھائی کو ڈراؤپ کریں گے پھر نکلیں گے سیدھا اپنی گھر کی طرف تو گائز اب جا رہے ہیں بھالی صاحب اپنے گھر میں تو بارش پوت ہو رہی ہے باہر تو ٹھیک ہے بھالی صاحب بندے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں ٹھیک ہے بھال صاحب اوکے برو گوڈ بائی تو گائز اب ہم بھی چلتے ہیں گھر میں تو گائز یہاں پہ ہم آگے ہیں گھر اور اب کرتے ہیں اس vlog کو یہاں پہ انڈ اور بارش بھی ہو رہی ہے گپتہ صاحب بھی جا رہے ہیں گھر تو بہت جلد ملے گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے keep supporting keep watching thank you guys